موسیقی 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 تو یہ گرائنڈ ہو چکا ہے تو فرنڈ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیشل میں 5 سٹیپز ہوتے ہیں فرسٹ ہوتا ہے کلینزنگ اور سیکنڈ اسکرابنگ تھرڈ اسٹریم فورت ہوتا ہے فیس مساج اور فیفت ہوتا ہے فیس پیک تو سب سے پہلے ہم کلینزر ریڈی کریں گے جس کے لئے چاہیے ہمیں دو چمچ ایلویرا جیل اور اس میں ہم دو چمچ ایٹ کریں گے راو ملک اور ان اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے اور اپنے فیس پہ ہم اسے دو یا تین منٹ کے لئے اچھے طریقے سے اس کا ہم مساج کریں گے فرنڈس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ملک ہماری وائٹننگ کے لئے ہمارے فیس کا کلر فیر کرنے کے لئے کافی بہترین ہوتا ہے اور ہمیں کچھا دودھی یوز کرنا چاہیے وہ ہماری سکن کے لئے کافی بہترین ہوتا ہے اور ہمارے کلر کو فیر کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور جو ہمارا مین انکریٹنٹ ہے الویرا جیل وہ ہماری اسکن سے ڈرٹ کو ریموو کرتا ہے ہماری اسکن کو فریش رکھتا ہے کافی حد تک گلو لاتا ہے اور جو بھی ڈرٹ سیل ہوتے ہیں انہیں ریموو کرتا ہے اور فرنڈس جو ہمارے فیس پہ پمپل سوتے ہیں انہیں بھی ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے سن برنڈ سے ہماری اسکن کی حفاظت کرتا ہے تو کافی بہترین اور اچھا ریزلٹ ہے اس کا تو ہم جب دو تین منٹ کے لیے اچھے سے اپنے فیس پہ اس کا مساج کریں گے یہ تقریباً ساری ہم اپنے فیس پہ یوز کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنے فیس کو کسی بھی اچھے سے اس پنچ کی مدد سے صاف کر لیں گے اور اپنا نیکسٹ سٹیپ شروع کریں گے جو ہے اسکرابلنگ اس کے لیے بھی ہمیں آسان سی چیزیں ہی چاہیے ہوں گی ایک چمچ ہمیں چاہیے ہوگا رائس فلور اور اس میں دو یا تین چمچ ہمیں الیورا جیلیٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اپنے فیس پہ سے پانچ منٹ کے لیے اپلائے کریں گے اچھے طریقے سے پورے فیس پہ لگائیں گے یہ آپ جب یوز کریں گے تو آپ کی اسکن سے ڈرٹ ریموو ہو جائے گی اور آپ کی اسکن سوفٹ ہوتی جائے گی اور آپ کی اسکن پہ جو پیمپلز کی وجہ سے نشانات ہوتے ہیں انہیں بھی ریموو کرنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے کافی بہترین اور اچھا سا اس کا ریزلٹ ہے اچھے سہمیں اس کا مساج کرنا ہے تاکہ صحیح طریقے سے ہماری اسکن پہ یہ ورک کرے اور جب پانچ منٹ گزر جائیں تو ہم اسے ریموو کر دیں گے اور اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ ہے سٹیمنگ جب ہم اسٹیمنگ لیتے ہیں اپنے فیس پہ تو جو پیمپلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہونے میں ہیلپ ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسکن پہ جو بلیک ہیڈز ہوتے ہیں وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں وہ بھی ریموو ہوتے ہیں اسے اور ہماری اسکن کافی سوفٹ ہو جاتی ہے اور کافی ایشیوز جو ہوتے ہیں جو پیمپلز کے نشانات ہو جاتے ہیں ڈرگ سپورٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں سٹیمنگ لینے سے جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے اور وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں اور ہماری اسکن کافی سافٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اپنے فورت سٹیپ کی طرف چلیں گے جو ہے مساج مساج کریم تیار کرنے کے لیے ہمیں دو چمہ چیلویرہ جیل چاہیے ہوگی اور اس میں ہافٹی سپون ہم گلیسفرین ایٹ کریں گے اور ایک ویٹرمن ای کا کیفسول ہم اس میں ایٹ کریں گے اسے ہم اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے دس منٹ کے لیے مساج کریں گے جو ہم نے اس میں ویٹرمن ای کا کیفسول ایٹ کیا ہے وہ ہماری اسکن پہ گلو لاتا ہے ہمارے ڈارک سرکل ختم کرتا ہے اور ہماری اسکن پہ کافی جو ہے اس کا سافٹ فیکٹ پڑتا ہے اور ایلویرہ تو ویسے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ کافی خوبیاں ہیں اس میں اور جو گلیسفرین ہم نے اس میں ایٹ کی ہے اگر جس کی آئلی اسکن ہے تو وہ اس میں یوز نہ کریں اور جس کی جو اسکن رائے ہے تو وہ اس میں یوز کر سکتا ہے اس کی اسکن کافی سافٹ ہوگی کافی بہترین ریزرٹ لے گا جب دس منٹ گزر جائیں اچھے طریقے سے آپ اپنے فیس پہ مساج کر لیں تو اسے ہم کسی بھی اچھے سے ٹاول کے ساتھ ریموو کر دیں گے جیسے جیسے آپ مساج کرتے جائیں گے آپ کو اپنی اسکن اتنی سافٹ لگے گی اور اس وقت ہی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی اسکن میں ایک نیو لک آ چکا ہے کافی بہترین اور اچھا سا آپ کا فیس ہو جائے گا سافٹ ہو جائے گا آپ کو مطلب ٹچ کرنے سے ہی فیل ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ تین چار سٹیپ جب ہم یوز کر لیتے ہیں تو کافی کنٹینیو ہم یہ جب یوز کرتے ہیں تب ہی ہمیں فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ سافٹنیس محسوس ہوتی ہے تو وہ آپ کو ٹچ کرنے میں سافٹنیس محسوس ہوگی جب آپ دس منٹ کے بعد یہ اپنی مساج کمپلیٹ کر لیں گے تو کسی بھی ٹاول کے ساتھ آپ اسے تھوڑا سا ریموو کر دیں اور اس کے بعد ہم اپنا لاسٹ سٹیپ جو ہے وہ بنایں گے اور اس میں ہم ریڈی کریں گے اپنا فیس پیک اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک چمچ حل دی اور اس میں ہم دو یا تین چمچ جیرویرہ جیلیٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ایک اچھا سا پیسٹ ریڈی ہو جائے اور یہ بہترین سا جب پیسٹ ریڈی ہو جائے تو ہم اسے اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے اچھے طریقے سے پورے فیس پہ آپ برش کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے جیسے بھی اپلائے کرنا چاہیں اپنے فیس پہ اچھے طریقے سے سے لگا دیں پورے فیس کو کور کر دیں اور تقریب ان ٹین منٹ کے لیے آپ اسے چھوڑ دیں تاکہ یہ کمپلیٹلی ڈرائے ہو جائے ہلدی ہماری سکن کو ایون کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ہماری سکن پہ گلو پرو وائٹ کرتا ہے اور کافی بہترین سا افیکٹ آتا ہے ہمارے فیس پہ اور آپ کی اس سے جھریان بھی کم ہوتی ہیں آپ کے سکن پہ جو بھی ڈاک سپورٹس ہوتے ہیں انہیں ریموو کرنے میں بھی ہلدی ہیلپ کرتی ہے کافی بہترین ہوتی ہے آپ اسے فیفٹین منٹ کے لیے اپلائے کر دیں دس منٹ کے لیے اپلائے کر دیں مطلب ہمیں اسے کمپلیٹلی ڈرائے کرنا ہے آپ اسے ڈرائے کر دیں اور ہم اس کے بعد اسے تھنڈے پانی سے واش کر دیں گے اگر آپ کی اسکن ڈرائے ہے تو آپ اس میں چند کترے آلووائل کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں ایڈر وائز یہ فیس پیک ایسے ہی جیسے ہم نے بنایا ہے یہ ریڈی ہے تو تھنڈے پانی سے ہم نے اسے واش کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے کافی سوفٹ سکن ہو گئی ہے کافی گلو آ چکا ہے کافی بہترین فیل ہو رہا ہے مجھے خود کو ہی تو جب آپ یوز کریں گے تو کافی آپ کو اس کا اچھا اور بہترین سا ریزلٹ ملے گا آپ ایک دفعہ سے ضرور ٹرائے کریں تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ گھر بیٹھے گلو لیں اور جو بھی چیزیں ہم نے یوز کی ہیں وہ کافی افیکٹیو ہیں ہمارے فیس کے لیے اسکن کے لیے تو گھر بیٹھے ہی یہ بہترین سے چند سٹیپس ہیں جو آپ یوز کریں اور اپنی اسکن پہ نخار لائیں اور ایت سے پہلے آپ کی اسکن پہ قدرتی بہترین اور خوبصورت سا نخار آ جائے گا جو بالکل کیمیکل فری ہے تو آپ یہ یوز کریں فرنس کے ساتھ ریلیٹیوز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو فرنس نیکس ویڈیو تک کے لیے جا سے دیجے لفیس